تپردیش کی سیاست میں ان دنوں پیلی بھی سے سانسد ورن گاندی سرکھیوں میں ہیں انہوں نے اپنا نامانکن پتر تو خرید لیا ہے لیکن وہ کس پارٹی سے اور کس سیٹ سے چناب لڑیں گے بات صاف ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے بی جے پی سے ان کا ٹکٹ کٹنے کافی کاس لگائے گئے ایسے میں کیا وہ سپا یا کسی انے دل کے ساتھ مل کر چناب لڑ سکتے ہیں اور کیا سپا کے دروازے ورن گاندی جیسے بڑے نیتاؤں کے لئے کھلے بھی ہیں یا نہیں اس پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے اب جب سوال بنا تو اس سوال کا جواب خود ہی اکھلیش عادب دیتے ہیں نظر آئے جی ہاں تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے لگاتار بڑے بڑے نیتا انٹریویو دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں اسی کڑی میں اکھلیش عادب یہ ایک میڈے چینل کو انٹریویو دینے پہنچے جہاں پر ان سے برون گاندی سے جڑا سوال پوچھا گیا جب اکھلیش سے بہن سوال پوچھا گیا تو اکھلیش عادب نے کہا برون گاندی کو لے کر ابھی تک کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے حالانکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا برون کے لئے سپا کے دروازے کھلے ہیں تو اکھلیش نے کہا کہ پارٹی کا سوفٹ کورنر تو رہے گا اکھلیش عادب نے ساتھی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اچھا پرتیاشی مل جائے گا بی جے پی کے لوگ ہمارے امیدوار پر ڈاکہ ڈال لائیں ہیں تو اگر ان کی پارٹی کا کوئی اچھا پرتیاشی آ رہا ہوگا تو ہمیں بھی ان کے کئی نہ کئی اس نام پر ویچار کرنا ہوگا یو پی میں سپا نے کانگریس کو سترہ سیٹے دی لیکن کانگریس کی اور سے اب تک کسی کو پرتیاشی کا نام کا اعلان نہیں کیا گیا یہاں تک کی امیٹی سیٹ پر بھی نہیں اس پر اکھلیش عادب نے کہا کہ کانگریس کسے لڑائے گی کسے نہیں یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن کانگریس جسے بھی اتارے گی ان سیٹوں پر سپا کا سمر تک ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا یہ ہمارا فیصلہ ہے تو یہ بات صاف کر دی گئی اکھلیش عادب کے دوارہ کہ فیلال تو برون گاندی کے نام کو لے کر چرچہ پارٹی میں کہیں نہ کہیں نہیں ہوئی ہے ابھی حالی میں جس کینڈیڈیٹ کو سماجبادی پارٹی نے پیلی بھی سے ٹکٹ دیا اس کینڈیڈیٹ نے خود بھی کہا کہ اگر یہاں سے برون گاندی سیٹ سے چناب لڑنا چاہیں گے سپا کے ٹکٹ سے تو میں ان کے لیے یہ سیٹ چھوڑ دوں گا تو اس طریقے سے یہاں پر برون گاندی کو رجحانے کے لیے بڑے دعو لگائے جا رہے ہیں اب یہاں پر کئی ایسی میڈیا ریپورٹ سے کہ سپا یہاں سے برون گاندی کو ہی اتارے گی اسی وجہ سے ابھی تک بھاچپا نے ان کے نام کا اعلان نہیں کیا دیکھتے ہیں اس سیٹ پر کیا ماحول بنتا ہے کیونکہ مینکا گاندی کا بھی نام برون کے ساتھ جڑا ہے تو ایسے میں مینکا گاندی پر بھی سب کی نظریں رہیں گی بننیشنل کے ساتھ بہت بہت دھنیوار